اس نے جو ہے ہم اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتروں کو پوچھنا چھوڑ دیں اور سچ بولیں اور خون ریزی سے باز آئیں اور یتیموں کا مال نہ کھائیں اور ہم سائیوں کو آرام دیں اور پاک دیں دامن عورتوں پر بدنامی کا دعاق نہ لگائیں اور نماز پڑھیں روزے رکھیں زکادنے اور اس نے ہمیں امانتی ادا کرنے اور قرابت جوڑنے یعنی جو رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک رکھنے کے بارے میں کہا اور یتیم کا مال نہ کھانے کے بارے میں ترغیب دی اور ہم اس پر امان لائے شرک اور بودھ پرستی چھوڑ دی اور تمام اہلے جو مطلب تمام جو بدعمال جو جن سے باز آئے اور اس جن پر ہماری جن پر جو ہے وہ ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگی اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی سے پھر واپس آ جائیں پھر اب نجاشی جو تھا حضرت جعفر تیار کی جو اس نے تقریر سنی تو اس کے بعد اس کا کیا تاثر تھا تو اس نجاشی جو تھا اس نے کہا کہ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیاتیں پڑھی اور نجاشی پر جتی وہ اس وقت دکت تاری ہو گی اور آنکھوں سے جو تھے وہ آنسو بینا شروع ہو گئے پھر کہا کہ خدا کی قسمی کلام اور انجیل دونوں ایک ہی جو ہے جراح کے پڑھتوں ہیں یہ کہہ کر سفرائے جو تھے وہ قریر سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور میں ان مظلوموں کو ہرگز جو ہے واپس نہ دوں گا اب پھر بیٹا دوسرے دن حضرت عمرو بن علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر دربار میں جو تھے ان کو رسائی حاصل ہو گیا اور نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کیاتے ہیں تو اس پر نجاشی صحیح نے کہا کہ مسلمانوں کو پھر بلاؤ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں تو بیٹا اس دفعہ جو تھے نا مسلمانوں کو گبراہت ہوئی کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے سے اگر انکار کرتے ہیں تو نجاشی صحیح ہے نراز ہو جائے گا لیکن انہیں یہ تیہ کیا کہ ہم سچی بولیں گے اور نتیجہ چاہے ان کو کوئی بھی حاصل ہو لیکن انہیں ہر حال میں جو ہے وہ سچی بولنا اور سچ سے کام دینا ہے تو ہوا ہیوں کہ جب مسلمان نجاشی کے درمیار میں حاصل ہوئے تو اس نے سوال کیا کہ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی وضاحت کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور فرمایا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے قوانی پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا